ملکی انڈرسٹریز کو ریلیف فراہم کرنے پر مشاورت بھی ہوگی سپریم کورٹ کے محترم چیز جسٹس صاحب کی ایک آبزرویشن کو استعمال کیا جا رہا ہے اور اس آبزرویشن کو بہانہ بنا کر اس کو جواز بنا کر ساڑھے نو ہزار کے قریب پاکستان سٹیل میل کے ملازمین کو نکالنے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے انیس ہزار اکڑ زمین جس کی ملکیت جس کا مالک صوبہ سندھ ہے سندھ کی صوبہی حکومت ہے اور اگر وفاقی حکومت نے سی سی آئی کی منظوری کے بغیر صوبہ سندھ کی حکومت کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی فیصلہ کیا تو ہم اس کو ریزسٹ کریں گے اور ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے پیپلز پارٹی کا سٹیل میلز ملازمان کو نکالنے کے لیے حکومتی فیصلے کی مضاحمت کا اعلان سعید غنی کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کی آبزرویشن کو جواز بنا کر ملازمین کو نکالا جا رہا ہے سندھ حکومت کو اعتماد میں لیے بغیر فیصلہ کیا تو مخالفت کریں گے سٹیل میلز وفاق سے نہیں چلتی تو ہم چلانے کے لیے تیار ہیں میلز کی انیس ہزار اگر زمین سندھ حکومت کی ملکیت ہے مقصد پورا نہ ہوا تو صوبہ زمین واپس لے سکتا ہے فردوس شمیم نکوی کا ایک بار پھر وزیراعظم سے سندھ کے معاملات اپنے کنٹرول میں لینے کا مطالبہ کہتے ہیں سندھ حکومت ناہل ہے کراچی کی عوام کو کب تک یہ ظلم برداشت کرنا ہوگا وزیراعظم عوامی نمائندگی کا فرض رکھتے ہوئے کچھ کریں بلاول زرداری کے سامنے جاتے ہی مراد علی شاہ کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے وزیراعظم پنجاب خیاضل حسن چوہان کہتے ہیں وزیراعظم ای سی سی اور قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاسوں میں حکومت کے ساتھ کچھ اور تیہ کر کے جاتے ہیں اور رامدن سے زائد اساساجات کیس شہباز شریف کا نو جون کو نیب آفس میں پیش ہونے کا فیصلہ ذرائق کے مطابق شہباز شریف نے اپنی قانونی ٹیم سے تفصیلی مشاورت بھی کر لی نیب لاہور میں پیشو کے موقع پر کارکنوں کو بھی کون دی جائے گی پیپلز پارٹی کے ذرے احتمام لاہور بلاور ہاؤز میں آل پارٹیز کانفرنس رانہ سناؤلہ کی ذرے قیادر نون لیگ کا وفد پہنچ گیا قافلی کے کامل علی آقا بھی شریف جے ہیو آئی اور جمعیت علماء پاکستان کے رہنما بھی موجود اے پی سی کے ایجنڈے میں این ایف سی ایوارڈ، اٹھاروی ترمیم، کرونا وائرس اور ٹی ڈی ڈل کے معاملات شامل ہیں پنجاب میں 965 دکانیں اور 715 ٹرانسپورٹس بند کر دی گئیں قابر پکتون قواب میں ایسو پیز فالو نہ کرنے پار 186 اور سندھ میں 81 دکانیں سین بلوچستان میں زابطہ اکار کی 705 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں ان سی او سی نے 24 گھنٹے کی تفصیلات جاری کر دی سنتہائی غیر معمولی حالات کا سامنا ہے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں آئندہ مالی سال کے بجٹ میں غیر ضروری اخراجات پر ہر سطح پر مزید کم کریں گے وزیراعلا کی حکام کو آئندہ بجٹ میں عام آدمی کو رلیف دینے کے لیے پروگرام وضع کرنے کی ہدایت نیشنل آئی ٹی بورٹ کی کرونا موبائل ایپ میں نئے فیچرز متعارف اب شہری بی پاک نگبان ایپ کے ذریعے اپنے قریبی اسپطالوں سے متعلق اگاہی حاصل کر سکیں گے اپلیکیشن اسپطالوں میں موجود بیڈز اور وینٹی لیٹرز کے بارے میں بھی معلومات فراہم کرے گی جہازوں کو ٹیڈیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے انتظامیہ متحرک ایرپورٹ کے رنوے پر ٹیڈیوں سے بچاؤں کے لیے سپریش شروع کر دیا حکام سی اے اے کے مطابق ٹیڈیوں کے باعث پرندے بھی زیادہ آگئے ہیں پیٹرولیوم اسنوات کے بعد سین جی کی قیمت بھی کم ہو گئی پنجاب اور اسلام آباد میں سین جی کی قیمت میں سات روپے پچاس پیسے پی لیٹر کمی سین جی کی نئی قیمت چونسٹھ روپے پچاس پیسے پی لیٹر مقرر کر دی گئی اور ناظرین پاکستانی مارشل آرٹ مرز ماسٹر محمد ارشد نے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا انہوں نے اپنے پچاسویں عالمی ریکارڈ کو کرونا کے مریضوں کے نام کیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کا نام روشن کرنے والے مارشل آرٹ محمد ارشد مزید ہم ان سے بات کرتے ہیں محمد ارشد بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ نے اپنا پچاسویں عالمی ریکارڈ کرونا کے مریضوں کے نام کیا ہے اس وبا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے جو آپ دینا چاہتے ہیں جی میرا پیغام سب سے پہلے تو یہی ہے کہ کرونا وائرس کے ویسے جو ہمارے عام جو لوگ ہیں جب میں جب میں باہر اپنے کچھ ضروری کام کے لیے نکلا تو بہت زیادہ لوگ جو ہے اس کی احتیاط نہیں کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی وباہ جس میں جو ہے وہ احتیاط کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اور ہمارے جو عوام ہیں اس کے اندر جو ہے وہ اویرنیس کی تھوڑی کمی مجھے محسوس ہو رہی ہے اور میں اپنے طور پر جتنے لوگوں کو یہ پیغام دے سکتا ہوں وہ دے رہا ہوں سوشل میڈیا کے تھوڑی ٹھیک ہے تو یہ بھی بتائیے گا آپ نے کس عمر میں مارشل آرٹ کی ٹویننگ حاصل کرنا شروع کی تھی اور یہ جو ریکارڈ آپ نے اچیف کی ہیں یہاں تک پہنچنے کے لیے کتنی محنت درکار ہوتی ہے جی مجھے تقریباً مارشل آرٹ کرتے ہوئے جو ہے وہ ٹوینٹی سیکس یئرز جو ہے وہ ہو چکے ہیں اور ٹو تھاؤزن ون میں جو ہے وہ میں نے اپنی اکیڈمی جو ہے وہ اسٹارٹ کی تھی اور لازمی مات ہے کہ ایک بڑا لمبا سفر ہے میں نے اپنا جو میرا جو پہلا جو عالمی میرا ریکارڈ تھا وہ میں نے بنایا تھا ٹو تھاؤزن فارٹین میں اور تقریباً جو ہے وہ سیون یئرز کے قریب کچھ عرصہ مجھے لگا اپنے پچاس عالمی ریکارڈ کمپلیٹ کرنے میں اور میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا ہوں کہ اس وقت بھی تقریباً جو ہے وہ میری ڈیلی کی روٹین ہے میں تقریباً فور تو فائف آورز جو ہے وہ ڈیلی ٹریننگ کرتا ہوں اپنے ریکارڈ کے لیے اور اپنی جو مارشل آرٹ کی جو پریکٹس ہے اس کے لیے ٹھیک ہے عرشی صاحب یہ بھی بتائے گا کہ مارشل آرٹ کی ٹریننگ کے لیے آپ کو انسپریشن کا ہن سے آئی اور بہت لوگ کو کھولنا تاش کے پتوں کو ریموف کرنا یہ سب ریکارڈ اپنے نام کرنے کے بعد آپ کا آئندہ کا لاحے عمل کیا ہوگا دیکھیں جی میں نے مارشل آرٹ کی جو جتنی بھی کیٹیگریز ہیں ان میں سب کو فوکس کیا ہوا ہے چاہے آپ کوئی بھی مارشل آرٹ کی جو بریکنگ کی کیٹیگری ہے اگر آپ اس کو دیکھیں ننچکو کے جو سب سے زیادہ جو عالمی ریکارڈ ہیں وہ پوری دنیا میں اس وقت میرے پاس ہیں جس کی تعداد ساتھ ہے اور اسی طرح جو ہے وہ میری اکیڈمی کے نے جو ہے وہ پوش اپس کے عالمی ریکارڈ اسی طرح میں نے نی سٹرائک کے ریکارڈ ایلبو سٹرائک کے ریکارڈ اور جتنے بھی جو ریکارڈ ہیں وہ میں نے بنائے ہوئے ہیں کیا تھا اس ریکارڈ کے لیے کہ میں یہ ریکارڈ بنانا چاہتا ہوں تو گینیس بوک آف ورڈ لیکارڈ نے مجھے اس کی گائیڈ لائن فرام کی تو پھر میں نے یہ گینیس ورڈ لیکارڈ بنایا اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو میں نے جو گینیس ورڈ لیکارڈ بنایا اس کے اندر جو ہے یہ جو باٹلز کھولنی تھی وہ لگتار جو ہے یہ باٹلز کھولنی تھی ہمیں اگر بیچ میں اگر ہم میں نے 29 باٹلز جو ہیں وہ لگتار کھولی تھی اور اگر کوئی بھی کیک میری میس ہو جاتی تو یہ ریکارڈ جو ہے وہ ڈس اپروو ہو جاتا تو ابھی آئندہ کا لائی اعمال میرا یہ ہے کہ میں مزید جو ہے وہ پاکستان کے لیے ریکارڈ بنانے کے لیے محنت کر رہا ہوں یہاں پہ میں ایک بات اور ایڈ کر دیتا ہوں کہ جو میری اکیڈمی ہے وہ 65 گینیس ورڈ لیکارڈ بنا چکی ہے اور میرے جو ہے میں آٹھ اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ گینیس بک آف ورڈ لیکارڈ ہولڈر ہیں تو جو میرا پہلا اب تارگیٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں جو میری اکیڈمی ہے پاکستان اکیڈمی آف مارشل آٹ تو میری اکیڈمی جو ہے وہ یہ فوکس کر رہی ہے کہ اب ہم جو ہے وہ سب سے پہلے ہنڈرڈ جو ہے وہ گینیس بک آف ورڈ لیکارڈ جو ہے وہ کمپلیٹ کریں پھر اس کے بعد میرا سیکنڈ جو ٹارگیٹ ہوگا وہ ہوگا کہ میں انڈیویجلی طور پر بھی جو ہے وہ اپن ہنڈرڈ ریکارڈز کو کمپلیٹ کروں ٹھیک ہے تو راشت یہ بھی بتائیے گا گینیس بک آف ورڈ لیکارڈ کی جانب سے صرف آپ کی پذیرائی ہوتی ہے آپ کا نام درس کیا جاتا ہے یا مالی معاونت بھی آپ کو ان کی طرف سے ہوتی ہے اور حکومت پاکستان کے اگر بات کریں تو آپ کو ان تمام ترسرگرمیوں کے لیے کیا تعاون کیا جاتا ہے آپ کے ساتھ دیکھیں جی گینیس بک آف ورڈ لیکارڈ جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے وہ مالی معاونت جو ہے وہ فرام نہیں کرتا ہے یہاں پہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا ہوا آپ نے یہ سوال کیا یہ بڑا ضروری سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھا سوال ہے کیونکہ بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید میں نے پچاس سال میں ریکارڈ بنایا ہے تو گینیس بک آف ورڈ لیکارڈ کی طرف سے شاید مجھے کوئی مالی جو ہے وہ معاونت بھی کی جاتی ہے یہ بلکل بھی ایسا نہیں ہے اور یہ ریکارڈ جتنے بھی ہیں وہ میں اپنے بلبوتے پر اپنی ذاتی جیب خرچ کے ساتھ جو ہے وہ بناتا ہوں گینیس بک آف ورڈ لیکارڈ یہ کرتا ہے کہ ہم سارے اپنے جو ریکارڈ بنا کر جو ہے اس کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں اور جو اس کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ڈاکومنٹس کی ہم وہ بھیج دیتے ہیں گینیس ورڈ ریکارڈ کو تو وہ ہمیں جو ہے وہ سرٹیفیکیٹ جو ہے وہ ایشو کرتا ہے اس کا